اعوذ باللہ من الشیطان جم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مسلمانوں خبر انسان کو ایسا جھنجور دے گی اندر اور تمہارا خبر میں داخل ہونا حشر نشر کر دے گی اور تمہاری خبر اندھیلی ہوگی اور تمہاری خبر میں فرشتے آئیں گے منکر نہ کر اور تین سوال کریں گے اور تین سوال کے لئے آپ کو دنیا میں اسلام کی پریکٹس کریں گے تو یہ دل کے اندر اور زبان کے اوپر آئے گا دل کے اندر والی بات زبان پر آئے گی اور تم کہو گے من ربکہ میرا رب اللہ ہے سوال منکر نہ کر پوچھیں گے جب تمہارا رب کون ہے پھر تم جو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیے تو من نبیوں کا پوچھیں گے تو آپ بے ساختہ بول اٹھیں گے دل و دماغ ایک ساتھ ہوگا زبان اسی وقت کہے گی کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے خاتم النبی خاتم الزمان پھر من نبیوں کا کے بعد من دینوں کا یعنی کس دین پر تم نے پریکٹس کی تھی یہ بہکانے والے کرشنز تم کو بہکا دیں گے اس واسطے میں تم کو ہر بار کلیر کر کے دے رہا ہوں میرے زندگی میں میرا ایمان ہے کیونکہ میں نے اللہ سے پوچھا کہ میرا رب کون ہے اللہ نے مجھے پچیس سال پہلے بتایا اٹھاویس سال ہوگے مجھے تمہارا رب اللہ ہے میرے خواب میں پھر اس کے بعد میں میں نے نماز خزائے عمری دینے کے لیے اہد کر لیا میری پچھلی زندگی کے تیس سال تھی تیس سال کی نمازیں میں نے بارہ سال میں پوری دے دیا اللہ کو اس وقت میرے کو جنت دیا اللہ اور تین دن میرے خواب میں بتایا کہ کیا تمہیں یقین نہیں آتا کہ تم جو ہے جنت دے دیا میں نے پھر رویا میں گنے گاروں بتایا پھر اللہ نے کہا کہ تم کو میں نے جنت دی یقین کیوں نہیں کرتے تیسری بار پوچھا آخر میں جنت ملی کہ سے میں تو بے حد گنے گار ہوں اللہ نے کہا کہ تم نے خزائے عمری جو پڑھنے کا عہد کیا اور تم مکمل کروگے تو تم کو جنت دے اس کے بعد میرے پاس میرے مسلمانوں کا ہی درد ہے مجھے کرسچن سے لینا نہ دینا یہودی سے نہ ہندو سے میرے مسلمان نہ بھٹ کے یورپ میں آکے یہ بات ہندوستان کے پاکستان بنگلہ دیش کے بھی بلنا رہا ہوں کیونکہ اردو زمان میں میں ہندی زمان میں بناؤں گا تو ظاہریں میرے ہموطن دیکھیں گے تو اب اس میں میں جو بتانے چاہ رہا ہوں وہ سوچو اگر آپ چلیں گے اللہ کے دین پر تو میرا دین اسلام میں بتائیں گے آپ زگزگ ہو جائیں گے تو آپ کا پاس جواب بھی آپ کی زمان لڑ کھڑا جائے گی لخنا پڑ جائے گا تو تلائے گی آپ جو ہے حق لاتے ہوئے بات کریں گے کیوں کیونکہ آپ پوری زندگی اسلام پر نہیں دی تھی اگر دی تو جو ہے بولٹ پروف کی طرح سپیڑ سے نکل جائے گی آپ کی بات کہ میرا دین اسلام ہے اب میں آپ کو خاص بات بتا رہا ہوں جی سریکشن ڈی بیٹ بول کے ایک ہوئی اکٹوبر چھے دو ہزار اکیس کو یہاں اور اس کے جو ڈی بیٹ کرنے والے ہیں ان کے نام سنو مائک لکانا 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 کے سپیلنگ یل آئی سی او این اے مائک یم آئی کے ای مائک لکھانا ورسیس ڈینیس 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 ان کی ڈیبیٹ ہوئی کس بات پہ وہ غر کرو اکتوبر سکس دوہزار اکیس کی ہے اور یہی یہ مائک لکھانا اکثر وہ یہ دیبیٹ مجدان النام کے انسان کے ساتھ بھی کیا اور ایک انسان کے ساتھ کیا اور وہ بتایا کہ جو پہلے کے یہ خاص بات ہے یہ دیبیٹ کا اکثر مقصد ہے why did the early christians says that god raised jesus یعنی وہ کیا پوچھ رہا کہ پہلے کے جو christians ہیں وہ کیوں کہہ رہے اللہ کے معنی عربی کے گارڈ کے ہی ہے کیوں کریں کہ اللہ اٹھا لیا jesus کو یہ ٹاپک کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی آپ ڈال کے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں کے نام لکھئے ریزیکشن ڈیبیٹ مائک لکانا ورسے ڈینیز آپ 6 اکٹوبر ڈال کے دیکھیں تو یہ دونوں کی ڈیبیٹ آپ کو ملے گی کہ پہلے کے christians اللہ نے گارڈ نے بھگوان نے کیوں اٹھا لیا جیسس کو اور اسی کا قرآن میں حوال آئے قرآن حق ہے میں ہزار دفعہ بتایا یہی بات میرے ویڈیوز میں کہ اللہ نے عیسیٰ کو ڈھالیا اور خیامت تک کنڈیشن بھی اس میں christians بہتے جیسس آئیں گے مگر کب آئیں گے ان کے پاس یہ کوئی ڈیٹ نہیں ہے ٹائم مقرر نہیں ہے مگر ہمارے اللہ کے پاس ریزیکشن یعنی جو یہ دنیا ختم ہوگی خیامت آئے گی خیامت سے پہلے آئیں گے بتائیں اس باتے دوہزار سال سے نہیں آئے یہ پکی بات مل گئی میں ہر بات دیتا ہوں دوسری بات آپ دیکھیں گے پال ویلیمز جو ہے بلاغ انتھوالوجی والا کل یہ بتایا کہ عیسیخ نیوٹن آئی ایس اے اے سی اور نیوٹن یہ جو ہے ہولی سپیٹ فادر انسان کو شیطان ہے بولا ایویلہ ہے بولا یہ مذہب پال ویلیمز یہ کیتھولیزم کو چھوڑ دیا اور پھر بڑے سے بڑا جو نامی گرامی تعلیمیں یافتہ ہے جو اسکالرز کہلاتے ہیں جو مذہب کی سمجھ لگتے ہیں وہ سارے یورپ کیلڈا امریکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقے بول دیئے پروفیٹے بول دیئے اب سوال یہ ہے کہ اللہ خوران میں کہا کہ ہم بیٹھ کے بات کریں ہم کو بات کرنے کا مخانی ملتا میرا درد یہ ہے کہ منصور کلیک جو سپیکر کانر ہائٹ پارک ان لندن میں بات کر رہا ایک لڑکی آئی اچھی عمر کی ہے میڈو نے اچھ سمجھو فارٹی کے خرید کی تو اس نے کہا کہ ہولی سپیر فادر حفظن ہم بیبل کے حوالے سے بورے اور بیبل میں حوالہ وہ کب دیئے ساڑھے تین سو سال بعد دیئے کیاتھولیزم بنائی ساڑھے تین سو سال بعد اور ہمارا جو منصور ہے وہ بتا نہیں سکائے بات کہ بیبل عیسیٰ نے دی نہیں بات ختم ہو جاتی دوسری بات یہ ہولی سپیر فادر ان سن تین سو سال بعد اللہ اٹھا لینے کے بعد میں ہوا بات ختم ہو جاتی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کئی بات چینج کر دی گئی یہ بھی نہیں بتا سکا تو میں جو باتیں آپ کو اب اس میں دیا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیے یہ گارڈ کا ورڈ یوز کرنا اللہ کے لیے ہی ہے بھگوان کے لیے ہی ہے پہلے کے لوگ بورے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرسٹنز بورے ہیں ہم نہیں اور جویش آنکھوں سے دیکھ کر انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کا اس سے کوئی جویش کا تعلق نہیں ہے اس پاس اللہ نے بتایا کہ دو بھٹک گئے ایک کو عذاب دیا بولا جو ہم سور فاتح میں پڑھ دیں جو وہ ہے جویش اور جو غلط ہوگے غلط راستہ پکڑ دیا بولے وہ کرسٹنز ہیں جو سور فاتح میں یاکن عابد و یاکن استعین ہم آخری میں پڑھتے ہیں اہدین سراط المستقین سیدھا راستہ چلا سراط اللہ دینہ نامتالیم غیر مغزوبی علیم والزالین نہ ان کا راستہ جن کو تنہیں عذاب دیا نہ ان کا راستہ جو راستے میں بھٹک گئے یہ ایک حقیقت ہے اب اس کو تم کھول کے دنیا کے سامنے نہیں رکھو گے تو تمہاری آخرت تمہاری خبر میں تمہاری کالی سیاہی میں تم جو ہے وہاں پر جو ہے ایسے اللہ تعالی ہزاروں عذابات بتایا زقوم پتہ نہیں کیا کیا بول علین سجلین حتمہ پچاس پچاس نامیں ہیں ایسے اللہ حافظ اکبر موسیقی موسیقی